تو دنیا کا کوئی حنفی مجھے جواب نہیں دے سکتا اچھا جلال حضرات میرا دوسرا سوال آپ سن لیں ان سے پوچھو کہ نماز میں ہاتھ بادن فرض ہیں یا واجب ہیں اے ذرا اٹھانا جی ذرا اس کو پیچھے کرنا اس کو مائے کو پیچھے کرنا مائے کو ذرا کر کے کرو نہیں اللہ غلط ہے یا صحیح ہے نہیں نہیں میں نقل کر رہا ہوں بتا رہا ہوں یہی ہے نا یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں نماز میں ہاتھ بادنا فرض ہیں یا واجب ہیں اللہ اللہ کوئی دنیا کا حنفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز میں ہاتھ بادنا فرض ہیں یا واجب ہیں اے دیکھ رہے ہیں اللہم اکبام اے یہ ہو کیا سننی یہ ہو کیا شیح پتہ نہیں لگتا کیوں نہیں پتہ لگ رہا ہے یا نہیں بولو پتہ لگ رہا ہے نا لیکن یہ پتہ ہی نہیں لگتا اندار اللہ پھر اب کہہ دوں میں آئے 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 اب میں کہہ دوں اللہ پھر اب میں کہہ سننی بھائی بھائی شیح سننی بھائی بھائی شیح سننی بھائی بھائی ایک دفعہ اس ملک میں نعرہ لگا شیح سننی بھائی بھائی ہمیں کہنے لگے یہ تیسری قوم کہاں سے آئی یہ نعرہ لگا نا اللہ اللہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ زندہ سے مجھے کہہ سلفی جواب دے میں نے پھر نعرہ لگایا شیح سننی بھائی بھائی یہ تیسری قوم مدینہ سے آئی ہم نے پھر یہ نعرہ لگایا شیح سننی بھائی بھائی یہ تیسری قوم مدینہ سے آئی بولو مجھے پتاؤ نماز میں ہاتھ باندنا نماز میں ہاتھ باندنا نماز میں ہاتھ باندنا فرض ہے یا واجب ہے بنیان کا کوئی حنفی نماز میں ہاتھ باندنا فرض نہیں کہے گا مر جائے گا نہیں کہے گا اور جب وچو کی بات آئے گی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں واجب بھی نہیں کہیں گے خلاصہ قیدانی انفیوں کی کتاب ہے نوٹ کرو میری بات خلاصہ قیدانی میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندنے مستحب ہیں ہاتھ باندنے جب ہمارے بزرگوں نے ان کو زج کیا پھر کسی کسی نے کہنا شروع کر بھی یہ سنت ہے جب ہم نے زج کیا کیوں اس لیے کہ ہم نے جب ان کو کارشیہ سننی بھائی بھائی یہ تیسری قوم مدینے سے آئی پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سنت ہے سنت ہے لیکن اصول فقہ حنفی کے مطابق میں الحمدللہ آج بھی کہہ سکتا ہوں مجھے اصول شاشی بھی آتی ہے مجھے نور الانوار بھی آتی ہے میں حسامی بھی پڑی ہے میں نے توزی تلبی بھی پڑی ہے مجھے بتائیے کہ سنت کیا مفہوم کیا ہے اصول فقہ حنفی کے بارے میں حنفی فقہ سنت کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا اگر کوئی سنت نماز میں چھوٹ جائے حنفی مذہب کے مطابق اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی ہاتھ کھول کے پڑھ لو ہاتھ بانتے بانتے ہیں یہ یہ قریبی راستے یہ قریبی تعلقات یہ رشتے داریاں یہ ناف کے نیچے کی رشتے داریاں ہائے 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 شیعہ سنی بھائی بھائی یہ تیسری قوم مدینے سے بولو مجھے بتاؤ نماز میں ہاتھ باننا فرض ہے یا واجب ہے مجھے پتا ہے کہ تمہارے یہاں فرض کس کو کہتے ہیں واجب کس کو کہتے ہیں سنت کس کو کہتے ہیں مستحب کس کو ایک ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے ان کے میرے سے اولوج نہ پڑھ کلگا جی بتائیے نماز کے کتنے فرض ہیں نماز کے کتنے واجبات ہیں نماز کی سنتیں کتنی ہیں نماز کے مستحبات کتنے ہیں اوہ میں نے کہا ماسٹر صاحب اپنے گلے کی بلا میرے گلے میں ڈالتے ہیں ہمارے نزدیک نہ نماز کا کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی مستحب ہے ہم نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے جو اس طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا ہم کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوئی ہم نے ہم نے یہ ہم نے یہ اوہ یا چھپ کرو ہم نے یہ کس سے کہانی چھوڑ دیئے ہمارے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمودہ ہے جیسے آپ نے نماز پڑھی ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے اب آئیے سیر علام نبالا جناب حضرت امام مالک کا ترجمہ نکال کے دیکھیں سیر علام نبالا زہبی کی امام مالک کا ترجمہ نکال کے دیکھیں امام مالک مسجد نبوی الشریف میں تشریف فرمائے یہ وہاں کے محدث ایک آدمی آیا مسجد میں آکے کہتا ہے مولانا امام صاحب جناب حضور مجھے فرمائیے نماز میں کتنے فرض ہیں کتنی سنتیں ہیں بتاؤ جناب کیا جواب دینا چاہیے اب آپ بتائیں ہائے ہائے میں مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں میں امام مالک کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات تو نہیں کر رہا اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات سیر آلامِ نبلا میں نہیں ہے اب بول تو انشاءاللہ کوئی جورت ہی نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں ہے نہیں کئی جرت نہیں کر سکتا اچھا جی کیا جواب دینا چاہیے ویسے آپ کا کیا پر ہوگا بڑے پیار سے محبت سے ہی بات کرنی چاہیے یہی تو وقع رکھتے ہیں نا آپ ہم سے کہ جناب پیار سے ناواقف آدمی ہے کہ چلو اس نے سوال کر لیا آئیے جناب آئیے حضرت تشریف رکھئے میں مسئلہ بتاتا یہ تو ہماری بات ہے یہ ہمارا ذہن ہے لیکن امام مالک نے کیا فرمایا کلام الزنادے کا آخر جو ہو اس نے گمراہوں والی بات کیا اس کو مسئلہ نبوی سے نکال دو کلام الزنادے کا آخر جو ہو میں دیکھوں گا دنیا کا کوئی شخص میری اس بات کو جھلائے میں مدینے کی بات کر رہا کلام الزنادے کا آخر جو ہو الانصاف جناب شیعہ ولی اللہ صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی ال بولو انصاف ال انصاف یار بولتے نہیں ہوں پھر کل کہنا کتاب بتائی تھی ہم بھول گئے ہیں تو پھر میاں صاحب لینے کیا آپ آئیں کیا کتاب بتا رہا ہوں ال انصاف ال انصاف اس کے مقدمے میں اللہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ کے صحابی کتنے اچھے لوگ تھے کبھی رسول سے نہیں پوچھا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں کبھی نہیں پوچھتے تھے بس جس طرح رسول نماز پڑھتے تھے اسی طرح آپ بھی پڑھنے رگ جاتے تھے یہ گورخ دندے یہ کوسے کی ایجاد ہے یہ نماز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اتنے فرض ہیں اتنے واجبات ہیں اتنی سنتیں ہیں اتنے مستحبات ہیں ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے سلو کمارہ دمونی جس طرح رسول نے نماز پڑھی ہے تمہیں بھی اسی طرح نماز پڑھنی پڑھے گی اگر نہیں پڑھو گے میں کہوں گا کہ نماز نہیں ہوئی ہاں جی رفعی ادین کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے ایک دن ایک صاحب کہہ رہے اوہ جی جناب گزارش یہ پہلے رفعی ادین ہوتی تھی پہلے رفعی ادین بعد میں منسوخ ہوگی میں نے کہا وہ کون سے وقت اللہ اللہ پتہ ہی نہیں میری بات نوٹ کرو اور دنیا کے اہلِ حدیث ہو دنیا کے ہنفی ہو شمشات سلفی کی بات نوٹ کرو رفعی ادین کی حدیث کے راوی ہیں کون حضرت وائل بن حجر حضرت بولو حضرت وائل بن حجر اب مسند امان